لیکن آپ پلیز اپنی گفتگو پہلے مکمل کر لیں پوچھ لیجئے اگر آپ چاہیں تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اگر آپ بٹی صاحب سے پوچھنا چاہیں تو بشک لے جائیے اور بٹی صاحب سے پوچھ لیجئے کیوں جی بٹی صاحب آپ مسکر آ رہے تھے ڈاک صاحب جب گفتگو کر رہے تھے اور وہ ہائی کورٹس کے فیصلوں کا ذکر کر رہے تھے نہیں نہیں پہلے پہلے ملک صاحب آپ بات پوری کر لیں پھر میں انشاءاللہ اپنی گدارشات ان کے آگے رکھوں گا اور ہسٹری رکھوں گا اپنے کوئی الفاظ نہیں رکھوں گا ٹھیک ہو گیا جی جی ڈاک صاحب فرمائیے جی بڑی مہربانی بٹی صاحب کی انہوں نے مجھے موقع دے دیا ورنہ آپ تو لے چلے تھے مجھے تو کیا بات ہو رہی تھی آپ نے روکا کہ وہ تم روٹے ہم چھوٹے جی تو میں ابھی آپ کو وہ سنا رہا تھا اسلاحات تو ابھی میں نے آپ کو ایک قسم کی اسلاحات اور جو انہوں نے غلطی کے اطراف کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ابھی میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ جب پاکستان کی ترقی کی شرح چھ فیصد سے گر کے منفی میں گئی اور وہ لاکھوں لوگ جو بے روزدار ہو گئے جو اپنے بچوں کو روٹی دو وقت کی نہیں کھلا سکتے تھے اس کی معافی کس نے مانگنی تھی یعنی یہ معافی تو یاد رہی کہ ہو سکتا ہے میں نے کوئی وزیر صحیح نہ لگایا اور ہٹایا بھی نہیں لیکن ہو سکتا ہے کوئی نہ صحیح لگایا ہو مگر ہٹایا پھر بھی نہیں مگر ہو سکتا ہے کہ کسی کو صحیح نہ لگایا ہو مگر یہ یاد نہیں آیا کہ وہ غریب لوگ جب ترقی کی شرح نیچے جاتی ہے جب ان کی نوکرییاں چلی جاتی ہیں کیونکہ ترقی کی شرح غریب آدمی کے لیے نہ ایکسٹرنل سیکٹر ہوتا ہے نہ انٹرنل سیکٹر ہوتا ہے نہ ڈیفیسٹ ہوتا ہے نہ باہر سے آنے والی رکوم ہوتی ہیں نوکری ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ گھر چلاتا ہے اس کی تو معافی مانگی نہیں بھائی اور جو چار فیصد سے کم تھی مہنگائی کی شرح جو پہلے سال میں گاؤں میں کھانے پینے کی اشیاء میں سو فیصد تک چلی گی کھانے پینے کی اشیاء گاؤں میں جہاں پہ ہمارے پچاس فیصد سے زیادہ آبادی رہتی ہے جو سب سے زیادہ غریب اور مستحق ہیں وہاں پہ سو فیصد ہو گئی مہنگائی اس کی تو بھائی معافی مانگی نہیں جب تیل مہنگا ہوا تو کہا تیل کی معافیہ معافی نہیں مانگی معافیہ کہا جب بجلی مہنگی ہوئی تو کہا بجلی کے معافیہ معافی نہیں مانگی معافیہ کہا جب چینی مہنگی ہوئی تو کہا چینی کی معافیہ معافی نہیں مانگی معافیہ کہا جب آٹا مہنگا ہوا تو آٹے کی مہنگیا مافیا جب ہسپتال کے اندر لوگوں کا علاج بند ہوا تو ہسپتال کی مافیا جب دواؤں میں ساڑھے پانچ سو فیصد اضافہ ہوا جو خود کیا تو کہا کہ دواؤں والے مافیا مافی نہیں مانگی بھائی مافیا کا ذکر کیا ہے اور یہی ہے اس ملک کی اکانومی جو سب مافیا کر دی غریب کی کمر توڑ دی اس کے موں سے نوالہ چھین لیا وہ اپنی ماں کی دوال آئے تو بچوں کو سکول نہیں بھیج سکتا بچوں کو سکول بھیجے تو دو وقت کا کھانا نہیں کھا سکتا کسی چیز کی مافی نہیں مانگی وہ سب مافیا ہے جس سے لوگ مر رہے ہیں وہ مافیا ہے وہ مافی نہیں ہے جس کو اقتدار دیا گیا ہے وہ آج بھی یہ کہتا ہے پچھلی حکومت سے پوچھو بھائی ووٹ لے کر آئے ہوتے تو کہتے نہ ہم سے پوچھو اگر ووٹ کا بوجھ ہوتا سر پہ elected ہوتے selected نہ ہوتے تو پھر ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مجھے ماف کر دو لیکن مافی اس بات پہ مانی مانگی کہ ہاں ہو سکتا ہے وہ وزیر جو میں نے نہیں ہٹایا جو میں ہٹا سکتا تھا جو ابھی تک نہیں ہٹایا ہو سکتا ہٹا دوں مگر نہیں ہٹایا وہ فیصلہ شاید غلط ہو گیا ہو یہ کس قسم کی مافی ہے بھائی ساری گفتگو تو اس ملک میں مافیا کی ہوتی ہے کون ہے ہر بندہ چور ہے کوئی ایک مجھے بتائیے ایک بتائیے جو چور نہیں ہے اس ملک میں وہ کون ہے شخص اس ملک میں ماں سواء اسلام آباد کے کچھ رہنے والے لوگ اور کچھ کابینہ کے عراقین کے جو چور نہیں ہیں ایک بتا دیجئے مجھے جس کے متعلق انہوں نے کہا ہو کہ یہ چور نہیں ہے یہ مافیا نہیں ہے یہ ملک کو لوٹ نہیں رہے وہ کون لوگ ہیں یہ ملک کے کون سی یہ ریاست ہے یہ مدینہ کی ریاست ہے یہ ترکی کی ریاست ہے یہ چین کا انقلاب ہے یہ کس قسم کا ملک ہے جہاں پہ ماں سواء کچھ لوگوں کے جو دوسروں کو چور کہہ رہے ہیں اور مافیا کہہ رہے ہیں باقی سب چور ہیں اور دائیں طرف دیکھیں تو چینی کے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں بائیں طرف دیکھیں تو آٹے کے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں بجلی کے دواؤں کے عدویہ کے وزیر کو ہٹاتے ہیں تو اس کو پوری پارٹی کا سیکٹری جنرل لگا دیتے ہیں صحیح ہو گیا ٹھیک ہے دوکس صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کافی ایفیکٹیو گفتگو بھٹی صاحب جی فرمائیے ارتشام کہتے ہیں جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں سراہی سرنگو ہوتی ہے پیمانہ بھر جانے کے بعد میرے استاد نے جب ہم جنرلزم میں آئے تھے انہوں نے کہا تھا کسی کے بارے میں خاص کر ڈیمیجگ خبر ہو تو پہلے یہ سوچ لینا یہ خبر آپ اور آپ کی فیملی کے بارے میں وہ تو آپ پر کیا بھیگتی ہے بدقسمتی ہے میں نے تھوڑی سی نویسٹی گیٹیو جنرلزم کی ہے اور مجھے بڑے بڑے لوگوں سے اکثر مجھ سے خفاہ ہی رہتے ہیں وہ مشرف صاحب ہو نواز شریف ہو یا عمران خان صاحب ہو میری بدقسمتی رہی لہذا میں نے ایک تو علی محمد خان صاحب نے بہت بہتر بات کی ٹیم اچھی ہونی چاہیے دیکھیں جہاز کا ایک پائلٹ ہے پوری مسافر سو رہے ہوں گے تو وہ منزل مقصود پر لے جئے گا اس کو محفوظ طریقے سے لیکن پائلٹ جاگتا رہے چکنہ رہے اسے جہاز اڑانا آتا ہو ریل گاڑی ہے بس ہے ٹراک ہے مسافر سارے سو جائے لیکن اگر پائلٹ یا ڈرائیور سو جائے تو ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے یہ میری وزیر آدم سے گزارش ہے کہ وزیر آدم جو ہوتے ہیں وہ مافیا مافیا نہیں کرتے مافیا کا خاتمہ کرتے ہیں مافیا کی نشاندہ ہی کرنا کرپشن کی نشاندہ ہی کرنا یہ بنیادی ہمیں استادوں نے بنایا تھا صحافیوں کا کام ہے کیونکہ صحافی جج اور تھانے دار نہیں ہوتا بدقسمتی یہ ہے نا میں ڈسین کر سکتا ہوں فلاں چہور ہے فلاں کا دار ہے لیکن میری نشاندہ ہی کرنا میری ذمہ داری ہے مسندق ملک صاحب نے بہت خوبصورت باتیں بتائیں کہ رانا سواللہ پہ سلاواللہ رانا سواللہ ملک یہ بھی بتا دیتے کہ رانا سواللہ انہوں نے کتنے جالی مقابلے کرائیں مسندق ملک صاحب یہ بھی بتا دیتے کہ آصف علی زرداری کی زبان کاٹنے سے پہلے کون سا فیل ان کے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی کون سا فیل میں کیا کہہ رہا ہوں کون سا فیل وہ یہ بھی بتا دیتے کہ سپریم کورڈ نے یہ یہ باتیں کہیں ہیں کہ شاہد حکار عباسی کی اپلیویشن کا تو سپریم کورڈ نے ہی نواز شریف کو نہل کیا ہے انہی ججوں نے ان کو کرپٹ دیا ہے ان کی حکومت میں مجھے کچھنے سپریم کورڈ کے بیان چاہیے جو انہوں نے حکومت کی کارکردگی کے بارے میں بتائے اس کے لیے آپ کو کم سے کم تین چار دن چاہیے تین چار گھنٹے نہیں چاہیے بدقسمتی ہے میں انسائے بال کو بھی جو اقتداری شہر کے وارث ہیں لاہور کے ان کو تیس پینتی سالوں سے جانتا ہوں یہ بال ویسے ہی سفید نہیں ہوئے بتاؤں کہ دو دوزار چھے میں اس وقت جو بیرون ملک مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے گئے تھے چھتیس عرب ربے کی پروجیکٹ کس نے لگایا سعودی عرب جپان اور لندن میں یار اس کی منی ٹریل تو ہمیں دے دے وہ ہو سکتا ہے چھتیس عرب جائز ہو لیگل ہو رزق حلال ہو اس میں ایک پینی بھی حرام کی نہ ہو میرا تو یہ فرض ہے نا کہ سپریم کورٹ پہ جس نے حملہ کیا تھا یار کوئی ایک بندہ بتا دو کہاں ہے جیل میں